اسلام علیکم فرنڈز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم دنیا بھر سے انفرمیٹیو اور سپرائزنگ فیکٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی مزید ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل اے بی ٹاپ فیکٹس کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں فرنڈز ویسے تو آپ نے سنا ہی ہوگا بندر کے دو دماغ ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ اپنے دونوں دماغوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے تو فرنڈز بندر اپنے ایک دماغ سے پورے جسم کو اور دوسرے دماغ سے صرف اپنی دم کو کنٹرول کرتا ہے دوستو آپ نے زمین کی کشش یعنی کشش سکل کے بارے میں تو سنا ہوگا کیا کبھی آپ نے سورج کی کشش کے بارے میں سنا ہے تو دوستو سورج کی جو کشش ہوتی ہے وہ زمین کی کشش سے اٹھائیس گناہ زیادہ ہوتی ہے فرنڈز ویسے تو آپ نے مکھیوں کو اپنے اردگرد منلاتے ہوئے دیکھا ہوگا تو آج آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مکھیاں اڑتے ہوئے ایک منٹ میں انیس ہزار آٹھ سو دفعہ اپنے پروں کو اوپر اور نیچے کی طرف حرکت دیتی ہیں اکاب کو پرندوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے تو فرنڈز اکاب کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کیونکہ آپ ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ایک سو پچیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ دودھ دینے والی جنوروں میں سب سے کم دودھ کونسا جنور دیتے ہیں تو جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ دودھ دینے والی جنوروں میں سب سے کم دودھ ہاتھی دیتا ہے فرنڈز انسانی جسم میں سب سے کمزور ہڈی کالر بون ہوتی ہے جسے اردو میں ہنسلی کی ہڈی کہا جاتا ہے فرنڈز کیا آپ ایسے کسی پرندے کو جانتے ہیں جس کے چمڑے سے مصنوعات پیار کی جاتی ہوں تو فرنڈز ایسا پرندہ ہے شیطر مور جس کے چمڑے سے لیڈر جیکٹس لیڈیز بیگ اور والیٹ کو غیرہ بنائے جاتے ہیں فرنڈز ویسے تو آپ نے اپنی نصابی کتب میں حواس خمسہ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن سائنس کے مطابق پانی کے اندر ہمارے سننے کی جو حصہ وہ زیادہ تیز ہو جاتی ہے دوستو ٹڈڈی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کیونکہ پوری دنیا میں فصلوں کی تباہ کاریوں میں یہ پیش پیش ہوتا ہے ٹڈڈی ایک ایسا جنور ہے جو اپنے جسم کے وزن کے برابر خوراک کھا کر بھی بھوکا رہتا ہے دودھ کے ایک کپ میں دو سو اٹھائیس میلی گرام کیلشیم ہوتا ہے دودھ کا ایک جز کیسلین اونی داگہ بنانے کے کام آتا ہے دوستو ریشم کا کیڑا ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ریشم حاصل کیا جا سکتا ہے تو ایک ریشم کا کیڑا اپنے پوری زنگی میں ایک ہزار گز تک ریشم تیار کر سکتا ہے فرنڈز جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت اس کی نبز کی رفتار ایک سو پینتیس دڑکن فی منٹ ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک منٹ میں کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں جی فرنڈز ایک نارمل انسان ایک منٹ میں اٹھارہ دفعہ سانس لیتا ہے فرنڈز آپ نے ٹی وی اور اخبارات میں آنسو گیس نامی گیس کے بارے میں سنا ہوگا لیکن اصل میں آنسو گیس نامی کوئی بھی گیس اپنا وجود نہیں رکھتے فرنڈز روئی ارس پر پائے جانے والے تقریباً تمام جانداروں کے دانت ان کے موں میں ہوتے ہیں لیکن کیکڑا ایک ایسا جاندار ہے جس کے دانت موں کے بجائے اس کے پیٹ میں ہوتے ہیں جی فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آئندہ بھی ایسی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا تینک یو شکریہ اللہ حافظ موسیقی